سلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن بزنس اب تمام ویورز کو ہماری مدنائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید تو دوستو بلاہر آج ہمیں مارکٹ کے اندر صرف اور صرف بیس بیلین ڈانور کا اضافہ دیکھنے کو مل ہی گیا اور جس کا میں سکر بار بار کر رہا تھا کہ اگر مارکٹ میں ویلز نے انٹری نہ لی تو مارکٹ مزید کر جائے گی تو یہاں پر مارکٹ میں ایک بڑی نورمل سی ہمیں چینجنگ آتی دکھائی دی جسے انیشل سٹیج پہ پومپ کہا گیا لیکن ابھی فیلال مارکٹ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے صرف فائیو ہنڈر ڈالر کا پلاس لگا کر سٹرک ہو چکی ہے یہاں پر دوستو اگر ہم اس کا کمپیریزن ہماری دوپہر کی ویڈیو سے کرتے ہیں بٹکوین کے پرائز کا تو اس میں صرف اور صرف فائیو ہنڈر ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور کچھ کوئن نے ہمیں ٹریڈ کرنے کا موقع بھی دیا یہاں پر ڈکریز کی بجائے انگریز کا سائن دوبارہ مارکٹ میں آ چکا ہے اور ڈومیننس جو ہے بٹی سی کا وہ اگزیکلی ہمیں اپنے پرانے پرائز پر ہی دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر دوستو ہم بات کریں گے اس وقت ایتھیریم کی تو ایتھیریم جو ہے وہ ٹوٹلی تھرٹی ڈالر کے اضافے سے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہاں پر تھیٹر جو ہے اس میں کسی قسم کی بھی کوئی ہمیں مومنٹ جو ہے آتی دکھائی نہیں دے رہی تو دوستو ویڈیو کا تھامنل تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیرالونہ ونس اگین ان ٹربل تو اب ٹیرالونہ کے ساتھ فول اینڈ فائنل کیا ہونے جا رہا ہے وہ ہم آگے چل کر کے ڈسکس کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بی اینڈ بی نے ہماری دوپہر کی ویڈیو کے اگر آپ نے انٹری لی تھی تو اس نے ہمیں چار ڈالر کی آج کے سیشن میں ٹریڈ دی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایتھیریم سے اور بی اینڈ بی سے بھی ایتھیریم اور بی ٹی سی سے ہٹ کر اس نے آج ہمیں یہ مومنٹ دی لیکن اس وقت بی اینڈ بی دوبارہ سے اسی پرائز پر آگے سٹرک ہو گیا ہے جو ہم نے دوپہر کو آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تھے فردر ڈیٹیل میں جائیں دوستو تو سولانا کے پرائز میں بڑی ہی مدت کے بعد 1.50 سنٹ کا ایک بڑا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور پولکا ڈوٹ جیسا کوئن بھی 1 ڈالر میں ایٹر ہو چکا ہے اور ہر سیشن کی طرح ٹی ایر ایکس کے پرائز میں دوستو ہمیں بار بار اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ٹی ایر ایکس جو صبح کی ہماری ویڈیو میں 07.38 پر دیکھنے کو مل رہا تھا وہ اس وقت 07.71 پر آ چکا ہے تو یہاں پر دوستو میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ بہت ہی سمول کیپیٹل ارن کرنے کے عادی ہیں تو آپ ٹی ایر ایکس میں ضرور انٹری لیں فیلحال ابھی کے لیے اگر آپ اس میں انٹری لینا چاہتے ہیں تو 07.50 پر ٹی ایر ایکس آپ کو ایک اچھی پروفٹ دے سکتا ہے آج صبح کی نیوز کے بعد دوستو شیبا اینو کے پرائز میں ہمیں سلائٹلی بلکل نہ ہونے کے برابر مومنٹ کم از کم دیکھنے کو مل رہی ہے وہی شیبا اینو جو 4.0.11.64 پر سٹرک تھا 4.0.11.86 پر آ چکا ہے یہاں پر میں اپنی تمام کمیونٹی سے کہوں گا کہ آپ میں سے فیلحال ان دنوں میں کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے شیبا اینو میں انٹری لینے کی کیونکہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ شیبا اینو اپنا کمپلیٹلی چام کھو چکا ہے حالانکہ یہ کہیں سے ڈیلس نہیں ہوا یہ بھی ذہن میں رکھے گا کہیں اس کی کوئی ایسی نیوز نہیں ہے کہ جو اس کے اوپر بیڈ ایفیکٹ ڈالے لیکن پرابلم یہ ہے کہ مارکٹ سے دوستو شیبا اینو نے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا ہوا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ شیبا اینو اپنی ایک تو دوسری طرف سپلائی بہت ہی زیادہ رکھتا ہے یعنی ایک ورڈ رکارٹ سپلائی ہے شیبا اینو کی اور اس کے بعد اس کا جو سمجھنے کے لور ہے اس کی اتنی زیادہ تعداد ہے کہ جو انکاؤنٹیبل ہے سم ٹائم اور سم ٹائم اسے جب کاؤنٹ کر بھی لیا جاتا ہے تو اس کے باوجود اس کا جو لور ہے وہ صرف ابھی تک انتظار میں ہے تو دوستو اسی کے ساتھ جو صورتحال ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے وہی حال اس وقت ٹیرالونہ کا ہوا اور ٹیرالونہ تو خیر کیونکہ اس وقت تیزی سے ڈی لسٹ ہونے کے سلسلے میں اور مراحل میں انٹر ہو چکا ہے تو اب دوستو کون سی ایکسچینج اسے کمپلیٹلی ڈی لسٹ کرنے لگی ہے بلکل ہی فارق کرنے لگی ہے بڑھتے ہیں اس کی نیوز کی طرف تو دوستو کوئن بیس نے اپنی اوفیشل ویب سائٹ پہ اور اپنے اکاؤنٹ ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر جو اس وقت ٹویٹ چھوڑا ہے اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ اب خطرے کی نشانی ہے کہ ٹیرالونہ ٹوٹلی اس وقت ختم ہونے کی تیاری کر رہا ہے کوئن بیس کلاوڈ سیز سپورٹ فور ٹیرالونہ انفرا سٹرکچرز اکارڈنگ تو دو اوفیشل آنونسمنٹ شیئرڈ آن کوئن بیس کلاوڈ ٹویٹر اکاؤنٹ سپورٹ فور ٹیرالونہ انفرا سٹرکچر فل بی ڈسکنٹینیوڈ یعنی کہ وہ جتنی بھی اس کو جو ہے کوئن بیس کلاوڈ جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر سکتا تھا اس نے اب اسے ختم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اسے میں دوسرے لفظوں میں کہوں گا کہ انہوں نے ٹیرالونہ کا مرتے مرتے بھی جتنا جوس نکالنا تھا وہ نکال لیا اب اسے اس کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی پروٹنشل دکھائی نہیں دے رہی اور یہاں پر جو دوست ٹیرالونہ ٹو کا ویٹ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اس ٹویٹر کے اس ٹویٹ میں ایک میسیج ہے دوستو میسیج کیا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا through speaking with the customer and ecosystem participant we are making a tough decision to wind down support for the terra ecosystem یعنی کہ کوئن بیس کلاوڈ نے یہ کہا ہے کہ جی وہ اس کے ایکو سسٹم کو اب مزید support نہیں کریں گے اس کو وہ totally close کرنے جا رہے ہیں اور اگلی بات یہ طرح آپ کے کام کی ہے اسے طرح غور کیجے گا we are discontinue support for the existing terra chain and not planning to support a potential new terra chain at this time یعنی کہ انہوں نے یہ بات بھی کوئن بیس نے clear کر دی ہے کہ اگر let's suppose تیرا لونہ کا نیا کوئن بھی آ جاتا ہے جیسے آپ نے مارکٹ میں رومر سنے ہوں گے کہ جی تیرا ٹو بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے تیرا ٹو پوائنٹ زیرو یہ ایک دوستو ابھی تک کی فیلال کیا سرائی ہے لیکن اس کیا سرائی میں بھی کوئن بیس کلاود نے کیا ٹویٹ جاری کیا ہے کہ جی اگر مان لیں کہ ایسی چیز کوئی آ بھی جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم فیلال تیرا کی نئی چین کو بھی کسی بھی صورت support نہیں کریں گے تو اس کی دوستو ریزن کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی ریزن ہمیں یہ clear لی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ کوئن بیس اپنا اور اپنے ویور کا خیال رکھتے ہوئے اور اپنے سمجھ لے کہ customer کا خیال رکھتے ہوئے وہ اب تیرا جیسے نام کو بھی support نہیں کرنا چاہتی یہاں پر ایک میری ہی جو ہے آپ سے discuss کی ہوئی بات جو ہے یعنی کہ prediction ہے وہ سچ ہونے جا رہی ہے کہ میں نے آپ سے یہی بات discuss کی تھی دوستو کہ مان لے کہ تیرا لونا اپنے آپ کو recover بھی کر لیتا ہے ٹھیک ہے recover بھی کر لیتا ہے لیکن کیا کوئی اسے قبول کرے گا کسی بھی بات کے لیے کہ اس کے نام کے ساتھ جتنے لوگوں کا نقصان ہوا ہے ایزا crypto student دوستو میں سمجھتا ہوں کہ اب تیرا لونا دس بار بھی مارکٹ میں ایک نیا سمجھ لیں فیس لے کر آتا ہے لیکن نام ہو اس کا اپنا تیرا ہی ہوگا یا تیرا ایکو سسٹم ہوگا تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اپنے آپ کو اتنی جلدی recover کہے پائے گا کیونکہ سب سے پہلے تو اس وقت تمام ویور اس انتظار میں ہوں گے جی کہ یہ کسی طرح مارکٹ میں آئے ہم اپنا ویڈرال لیں اور ہماری جان چھوٹے تو دوستو یہ ہے اب تک کی نیوز کے مارکٹ میں تیرا لونا کا ڈے بائے ڈے جو کہ اب بلکل ہی برا حال ہوتا چلا جا رہا ہے تو اب بڑھتے ہیں دوبارہ سے مارکٹ کی طرف آغاز لیتے ہیں دوستو نیئر کوئن سے اس کی پرائز میں اسی مارکٹ میں جو کہ پمپ کر رہی تھی چاہے اس نے فائیونڈر ڈالر کا پمپ کیا لیکن نیئر کوئن میں پندرہ سینٹ کی کمی واقع ہوئی ہے اور یونی سویپ میں چھ سینٹ کا اضافہ اور بھرتے ہوئی مارکٹ کے ساتھ دوستو آپ اگر یہاں پر ایک چیز فالو کر رہے ہیں تو بی سی ایچ میں ایک مرتبہ پھر سے دو ڈالر کا اضافہ ہو گیا ہے ہر مارکٹ میں اور ہمارے ہر سیشن آف ڈسکشن میں ہمیں بی سی ایچ کے پرائز میں مسلسل اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ نو ڈاؤٹ یہ اپنے پچھلے سات ماہ کی سب سے لائر سطح پہ آ چکا ہے سو اگر آپ لونگ ٹرم کے لیے کسی سٹرونگر کوئن کو بائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ ابھی بھی بی سی ایچ کو بائے کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ریسنٹ لیس نے اپنا ون سکسٹی ٹو ڈالر کا لو لگایا تھا اصل میں بائنگ زون وہ تھی ابھی بھی ہیر کوئی دوستو اتنی دیر نہیں ہوئی اب بڑتے ہیں لنک کوئن کی طرف دوستو جو میں نے آپ کو سکس ڈالر پر ریکمینڈ کیا تھا آج سے تین دن پہلے تو لنک میں ہمیں ون پوائنٹ ٹوئنٹی فور سنٹ کا ایک اچھا اضافہ آج کے دن دیکھنے کو ملا ہے اب بڑتے ہیں دوستو فار فار ورد فاسٹ فار ورد کی طرف تو منیرو کی یہاں پر ہم ضرور ڈسکشن کریں گے اس میں کسی قسم کا کوئی اضافہ دیکھنے کو نہیں مل رہا اس وقت لیکن صبح اس میں چار ڈالر کا اضافہ ہوا تھا اور دوستو اس کے بعد ٹوپ تھرٹی میں ہم نے جتنی بھی ڈسکشن کرنی تھی وہ آپ سٹ کر لی فردہ ہم جہاں تک بھی مارکٹ کو لے کر جائیں مارکٹ یہاں پر کمپلیٹلی سٹرک ہے ایون کے پینکیک سویپ جیسے کوئن میں بھی چار سنٹ کا اضافہ ہوا ہے تو لہٰذا آج کے دن ٹوپ تھرٹی کے کوئن میں بڑی اچھی مومنٹ دیکھنے کو ملی ایون کے آج دوستو جی ایم ٹی بی ون پوائنٹ فورٹی سیون تک کا ہائی لگا کر آیا اس کے بعد ڈاؤن فال کا ہی شکار دکھائی دیا ایون کے جب میں نے آپ سے صبح مارکٹ ڈسکس کی تو زل کوئن زیرو سکس میں انٹر ہو چکا تھا اور اب یہ ڈاؤن فال کا شکار دکھائی دے رہا ہے یہاں پر دوستو میں آپ کو زل کوئن کے جو کہ ہے لائف سگنل دینا چاہوں گا کہ اگر آپ زل میں انٹری لینا چاہتے ہیں تو آپ کی فرسٹ بائنٹ کے لیے آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا ہوگا کیونکہ مارکٹ کریش کرے گی تو ڈیفنیٹلی زل بھی کریش کرے گا اب بھی اگر آپ کیونکہ وقت فرسٹ انٹری لینا چاہتے ہیں تو آپ زیرو فائف فورٹی ایٹ پہ پہلی انٹری لے لی جائے گا لیکن کام پرائز کی ہیوی پرائز کی انٹری مت لی جائے گا اور میں سمجھتا ہوں آپ کی جو سیکنڈ بائنگ ہوگی وہ چاہے تھوڑی سٹرونگ ہو جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ڈیش کوئن میں دوستو ٹوپ تھرٹی کے بعد ایک واحد کوئن ہے آج کی مارکٹ کا جس میں دو ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اور اس کے بعد دوستو یہاں پر کمپلیٹلی مارکٹ سٹرک ہے ایون کے ڈسکشن کرنے کے بھی کابل نہیں ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ ان میں کسی قسم کی بھی کوئی مومنٹ نہیں ہوئی تو اب بڑھتے ہیں دوستو بی ٹی سی اور ایتھینیم کے کینڈل چارٹ کی طرف تاکہ ہم ڈسکس کر سکیں کہ صبح تک مارکٹ ہمیں کیا پروفٹ اور کیا لوز دے سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ سے آلویٹی ڈسکس کرتا ہے کہ سیچڈے اور سنڈے کے دن مارکٹ میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ ویلز کی انٹری ہوتی ہے اور مارکٹ میں ہمیں ایک چھوٹا سا پمپ دیکھنے کو ملتا ہے اور وہ مارکٹ کو حیران کر دیتا ہے یہاں پر آج کا جو پمپ تھا وہ کوئی اتنا حیران کن نہیں رہا لیکن مارکٹ کا جو اپر لیول ہے یعنی کہ جو ریزسٹنس لیول ہے اسے اس نے کسی حد تک مارکٹ میں حیران کی پیدا کرنے میں کامیاب کر ہی دیا لیکن مارکٹ جو ہے اپنا سپورٹ لیول جو کہ ہے وہ 29,255 ہی بنا سکی اور ادھر سے ہی ایک مرتبہ اس نے باؤنس بیک کیا اور یہاں پر ہم اگر ڈیفرنٹ کوائن کو کمپیریزن کریں بی ٹی سی کے ساتھ تو تمام کوائن میں ہمیں کہیں بھی کوئی اتنا خاصا اچھا پروفٹ دیکھنے کو نہیں ملا اس کی ریزن یہ ہے دوستو کہ یہ چیز میں آپ کو پہلے سے بتا چکا ہوں کہ جب بھی مارکٹ نون سیریس ہوتی ہے تو آل سٹیبل کوائنز ایک طرف بیٹھے مسکرا رہے ہوتے ہیں اور وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تک بی ٹی سی جو مارکٹ کا سکیل ہے وہ اپنے اندر مستقل مزاجی نہیں لے کر آئے گا تو ان کے پرائز میں اضافہ نہیں ہوگا ورنہ آپ اپنے ذہن میں ایک بات رکھیں کہ بی ٹی سی کی پرائز میں اگر فائی و انڈر ڈالر کا اضافہ ہو اور وہ سٹیبل بھی ہو ذہن میں رکھے گا کہ سٹیبل ہوتے جب بی ٹی سی فائی و انڈر کا اپنے اندر اضافہ کرتا ہے تو جو آپ کو فرنڈامنٹل سٹرونگ کوئن ہے جنہیں ہم آرڈ کوئنز کہتے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ تین تین چاچا ڈالر اپنے اندر مومنٹ دکھاتے ہیں لیکن یہاں پر تمام کوئن کو اس بات کا ابھی تک یقین نہیں ہو پایا کہ بی ٹی سی کیا واقعی اپنا ریزسنس لیول چینج کرنے جا رہا ہے تو دوستو ایسا تو نہیں ہو سکا لہذا مارکٹ پھر سے ویکر زون میں آ چکی ہے اور ویکر زون آپ کے سامنے ہے اور سٹرونگر زون جو ہے ابھی بھی مارکٹ کی وہ تھرٹی تھاؤزن فائیو ہنڈر ہی کنسیڈر کی جائے گی اب آتے ہیں دوستو کینڈل چارٹ کی طرف اور کینڈل چارٹ میں ہمیں کلیرلی ایک ٹویزر ٹوپ دیکھنے کو مل رہی ہے جہاں پر مارکٹ سرکت تھی اس کے بعد ایک ہی بیرش انگیلفنگ کینڈل بنی اور بعد میں سپورٹ بن گئی وہاں پر یعنی کہ سمجھ لیں کہ یہاں پر جب مارکٹ پمپ کی اور اس کے بعد اس نے کریش مارا اور تیزی سے یہ کریش مارتے مارتے یہاں پر آ کر رو گئی اور دوستو جو لاشٹ سپورٹ بنی ہے وہ میں آپ کو یہاں پر دکھانا چاہوں گا مارکٹ میں وہ تقریباً آپ اس شیڈو کو اگر فالو کریں تو مارکٹ میں اس کی جو لاشٹ سپورٹ بن رہی ہے وہ ہے انتیس ہزار دو سو چھپن اور دو سو چھپن کوئن کی ٹریڈ کے لیے فور اور کی کینڈل چارٹ سے بھی رہنا چاہیے اور یہاں سے میں پتا چلے گا دوستو کہ مارکٹ مزید کہاں تک کا کریش لگا سکتی ہے تو ابھی بھی ہمیں یہاں پر مارکٹ جو لاسٹ اور سے پہلے مطلب سمجھ لیں کہ یہ ان تین گھٹوں سے پہلے مارکٹ تقریباً پاکستان کے نو وجہ جو ایک کینڈل بنتی ہے وہ پھر سے ٹوئنٹی ایٹ کے لوگ کو انڈیگیٹ کرتی ہے کہ جی ٹوئنٹی ایٹ تک مارکٹ جانے کا جو ہے سامان تیار کیے بیٹھی ہے لیکن وہ جا نہیں با رہی جیسے کہ میں نے آپ کو جمعہ کے دن سے کہنا شروع کر دیا تھا آپ کو اگر یاد ہوگا کہ مارکٹ میں ہمیں اگر سرمایہ نام دیکھنے کو ملا تو مارکٹ کریش کر جائے گی اور آج مارکٹ کے کریش کرنے کے بہت زیادہ چانسز سے اب ہوتا کیا ہے کہ یہاں پر جو بگ ویلز ہوتی ہیں وہ مارکٹ کو بچانے کے لیے لازم مارکٹ میں آتی ہیں ان کے بھی اس میں ذاتی مفادات ہوتے ہیں اور ان کی اپنی بھی already ویلز کی ایک investment دوستو ہو تو بات الگ ہے یہاں ان کی تین تین step پر بائنگ ہوتی ہے اور وہ اپنی پرانی بائنگ کو cover کرنے کے لیے مارکٹ میں آکے سہارا دے کر ان نکل جاتے ہیں اور سم ٹائم نہیں نکلتے اور آج کا جو exit ہے وہ ابھی تک دیکھنے کو نہیں مل رہا تو دوستو price جو trend line بن رہی ہے وہ 29000 کی ہی ہے تو یہاں پر جو last hammerhead بنی ہے green color کی بلکل چھوٹی سی اس نے مارکٹ کو پھر سے اوپر دے مارا اور مارکٹ 29.92 پر آ چکی ہے یہاں پر دوستو آپ اپنے ذہن میں 1500 ڈالر تک کا crash رکھ سکتے ہیں اور 1000 ڈالر کا پلاس ٹھیک ہے یہ دو چیزیں ہمیں اس مارکٹ کو اپنے تمام دوستو کا جو سروایہ ہے وہ cover کرنے کے لیے ہمیں ذہن میں رکھنی ہوگی اور آپ کی اگر entry آج کی مارکٹ میں ہونی چاہیے تو وہ زیادہ نہیں صرف دو کوئن ہوں گے first of all bch جو ہر مارکٹ میں دوستو آپ کو trade دے رہا ہے البتہ ہے یہ costly no doubt second میں آپ جس کوئن میں trade کریں گے وہ ہے uni swap اور کیونکہ TRX کا میں ساتھ ساتھ ذکر کرتا ہوں تو TRX کو بھی ignore مت کیجئے گا یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے کہ bitcoin کی جو stronger zone ہے وہ ہے 3500 یہ یہاں پر مزید اگر stake کرتی ہے ایک گھنٹہ صبح پاکستان کے پانچ ساڑھے پانچ بجے کے بعد تو آپ کو ساتھ ساڑھے ساتھ کے قریب early in the morning btc ایک اچھا pump دکھا سکتا ہے اب بڑھتے ہیں ایتھریم کے کینل چارٹ کی طرف اگر ایتھریم کے پرائس کا ہم کمپیریزن کرتے ہیں صبح کے ساتھ تو اس کا لو صرف 6 ڈالر اپنے آپ میں بہتری لا سکا ہے کیونکہ صبح تک اس کا لو تھا 1960 اور اب تک لو ہے 1986 اور ہائی جو تھا وہ پہلے 1986 کا تھا ہائی میں ہم 46 ڈالر کی بہتری دیکھ رہے ہیں یعنی کہ صبح 1986 کے بعد اب 2030 ہے اور مارکٹ ہمیں ایک اچھا سائن دے رہی ہے کہ دوستو اس وقت ایتھریم جو ہے وہ 2000 پلس ہے تو میں سمجھتا ہوں ایتھریم کا 2000 پلس رہنا مارکٹ کے لیے ایتھریم کی اور اس کے ساتھ جڑے سب ہی کوئن کے لیے ایک اچھا سائن ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایتھریم کنسیڈر کب کیا جاتا ہے جب یہ 2000 سے بھی نیچے چلا جائے تو یہاں پر دوستو ہم آپ کے ساتھ کچھ اہم چیزیں شیئر کریں گے بی ٹی سی کی نسبت ایتھریم کا کینڈل چار دوستو کچھ بہتر دکھائی دے رہا ہے کیونکہ یہاں پر ٹویزر ٹوپ نہیں ہے ایک سووے کی کی چیز جہاں پر مارکٹ نے اس کو دے مارا نیچے کی جانب اور جب ہم نے آپ سے 1850 تک کے لوگ کی جو ہے دسکشن کی اب مارکٹ مزید کتنا لو لگا سکتی ہے یہ ہم فور اور کی کی چار پر جا کے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے یہاں پر کچھ اہم چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں تو دوستو یہاں پر جو مارکٹ کریش مار رہی ہے وہ ہے ڈائریکٹ 1900 کا اور اسے سپورٹ مل کھڑی ہو رہی ہیں بار بار آکے تو دوستو یہ فور اور کی چار ہیں یہ بلکل ہی آج منفرد ہیں یہاں پر ان کے صرف ایک نام ہونے کے ایک ڈوٹ دکھائی دے رہے ہیں یہ کینڈل بھی نہیں ہیں انہیں میں اپنے مائنڈ سے اسے کینڈل بھی نہیں کہوں گا یعنی کے سمجھ لیں کے مارکٹ ورک ہی نہیں کر رہی اس کو ایک ہسٹری بنانے کے طور پر یوز کیا جا رہا ہے اور یہاں پر ہم پاکستان کے نو بجے کی جو کینڈل دیکھ رہے ہیں اس کے اکورڈنگ ہم اگر اسے فالو کرتے ہیں دوستو تو مارکٹ ایٹین ایٹی کی اوپر لے کر گئی اس کے بعد ایک سپورٹ دو سپورٹ اور تیسری سپورٹ آخری سپورٹ دوستو بڑی خطرناک ہے کیونکہ یہ بنی ہے نائن ٹین فورٹی پہ تو ایک ہے نائن ٹین فورٹی ایک ہے اٹھارہ سو اسی تو ہم اس کے درمیان کا جو کہ ہے لوئر لیول نکال لیتے ہیں تو نائن ٹین فورٹی میں سے اس کے دونوں کے درمیان جو لوئر بنتا ہے وہ بنتا ہے نائن ٹین ہنڈرڈ تو دوستو ایتھین کی مارکٹ نائن ٹین ہنڈرڈ تک کا یقینا لو لگا سکتی ہے اور ہائی میکسیمم اس کا رہے گا ٹو 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 سیونٹی فائی اور میں سمجھتا ہوں کہ ایتھین میں ٹریڈ اگر آپ فل کوئن کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بہتر ہے آپ پہلی انٹری آپ نائن ٹین سیونٹی فائی پہ لے سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کسی بھی ایسے کوئن میں انٹری لینا چاہتے ہیں جن کے پرائیس کم ہو تو ٹوپ آف دا لسٹ اس مارکٹ میں آپ سولانہ کو رکھئے گا کیونکہ سولانہ نے دو دو تین تین ڈالر کی آپ کو ٹریڈ دینی شروع کر دی ہے اس کے بعد بین بی اور لاسٹ میں ای ٹی سی یہ کوئن دوستو آپ کو اس مارکٹ میں یقینا میں یہ نہیں کم ڈالر کر کیا آپ نے اچار ڈالنا ہے ٹھیک ہے لیکن جب مارکٹ ہی سٹرک ہو دوستو مارکٹ اپنی پاور شو ہی نہ کر رہی ہو تو پھر آپ کے پاس کوئی حل نہیں بچتا سو اجازہ چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھے گا اور کوئی بھی